احسنت نام سری واہ گروہ صاحب جی گرنان کے پاد پانک جو بندن سمرانگت دوکھنے کندن سری آمار داش گرہ دیت تھیاو سری گروہ رام داش گونگاو سری آر جان بھگنان کے ناشک بھگنان کے ناشک سری ہار کو بند شب سمات پر کاشک سری ہار رائے نامو کار جوری نامو کار جوری سری ہار کرشن منائے بہوری گروہ تے گا بہاتر پارمکر پالا پارمکر پالا سری گروہ رو گو بند شنگ بشالا جسم ہے امر تو گیاں نہاں مانک پاکت ویر آگا سری گروہ گرانت ساہ بے او دد بندہوں کاریان راہ سری گروہ سبت کمائے گیاں جیت پانچ بکار تین سانتن کاؤ بندنا سر جورن پارتا ہے ایک امکارا سات گروہ تے پرساد سچ ہوئے واہ گروہ جی کی فتح ہے بے گنب ناسن سوئے واہ گروہ جی کی فتح ہے بے گنب ناسن سوئے سات نام سری واہ گروہ ساہ بجی دوھرا آن صدنا صد لیت نہاں آنن کہنا بین موسیقی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے سات گروہ جی دے سات جی نواز جی پرم سنمان جو گروہ خالصہ ساہ سنگج جی اکال پر خواہ گروہ جی دے سارگن سروک جگہ جگہ ٹال چاور شتر طاقت مالک مہران دے سائیں کرنان دا آن دلان دیا جانان ہار گریب نواز پاتشاہ سات گروہ سری گروہ گرنسا مہران سچے پاتشاہ جی دے پار کر پالتا ہوئی ہے جی جی نا دے پاؤن پتر حجور آپ گروہ مکھ جانانے سات جی کر کے گروہ سوا رہے ہیں تو ریدہ صاحب جی دے پاتھ پرانت گروہ کی باندے کی اتنا سرون کی تے ہون ساماں گوری تے آہ دی پاؤن پتر کتھا دا ہے جی تان گروہ نانک دے مہران سچے پاتشاہ جی دے پاؤن پتر جیونا پا روج بچار دے پائے ہاں سادگر سچے پاتشاہ جی دے پتر کتھا دا جو پر سانگا پنکال بچار ہے اسوی تے سویچ مہران سچے پاتشاہ جی دے ساسو ماتا چندو رانی انہ میں جدونا دے پتی بابا موڑ چاندنے جا کے دسیا ہوائے آن کے اپنی پتری نو گال لائیا دو میں موڑا تیاں روئیاں ایک دو جے نال دو اکسو کسان جا کیتا پھر گسے وچ آن کے ماتا چندو رانی بے بے نانکی جی کوڑے گئے انہوں جا کے آکھے پہ یہ تسی سمجھاؤ دیکھے انہیں اپنے ویرنوں او دن ریستہ لائنو بڑی تا تسی بے چھوڑ لے سوی ہون سمجھا ہوئے گا کون انہیں تو اڈاک ٹھوڑ ہیردہ میری پتری نو داسی بنا کے رکھے آجے سیوکہ بنا کے رکھے آجے تھے کنی دکھی ہے ہو بہت کچھ سنگھیں جی ماتا چندو رانی جی بے بے نانکی جی نو بولے ہاں کوڑے پھکے بچن جو پکر کے سب کچھ بے بے نانکی جی نے سرون کیتا ہے ایتھوں تاکر اپنا پر سانگھ کال بچا رہے ہیں سوی اگے آو کی کالبات دونہ بچ چل دی پہی ہے بے بے نانکی جی دے کرے ماتا سلکھنی جی دی ماتا بی بی چندو رانی تو بے بے نانکی جی بیٹھے ہاں سورتہ پا ہوتھے لائے گے چل گئے سلطان پر جتھے یہ وارت اللہ آپ ہو رہے ہیں سادگر سچے پادشاہ جی کرپا کرن ایسے نو سا سنگ جی کہیں دینے سرون درسن چار پرکار دے درسنہ بچوں ایک سرون درسن منے گئے نے پہ جو آپاں سرون کر دے ہوئی گیا اپنی سورت ہوتھے چلی جاوے مالو چھ مکاوردہ جانگو رہا تے آپاں چھ مکاوردی گڑی چھ بے دیکھ رہے گیا پی کی ہوتھے ہو رہے اسی جی پانجمی پادشاہ جی تتی طویتے بیٹھے پر سانگ چالدہ ہوئے تے سورتھ کر کے آپاں لہور چھ ہوئی ہے کیمی ہوتھے ہوئے اسی سارا کو جو گروہ نانک دے مہارا جی دا جی ان چالدہ پہا تے سورتہ پاں سلطان پر لے کے چل گئے جی سچے پادشاہ جی کرپا کرنا اپنے ہر دے جے سارے ہر دے جے پریم پیدا کرنا اپنے چرنا دا منا دیا کا کرتا واستے پریم نالا خو جی ستنا سریوا ہے گروہ صاحب جی دوہرہ آن ستنا سودلیتنہ ماتا چندوران جی کہہ رہے نے بیبے نانکی جی نوں پہی کدی انہوں نے آنکے سوکھ ساندھنی میری پتری دی پچھی تیرے پراہ نے آنن کا ہے نا بین آنن موہ نوں کہیں دے کہیں دے موکھتوں کدی آنکے پریم نالتے بچن بھولی آئی نینا پہی انہوں نے دیو ترم سپتنی ہے دار بنا راکھ ہے نکٹ کاش دے کدی تانو نہیں اپنے کڑ بچا کے راکھ دے جنی مایا ہون دی کڑا وڑا کام میں مو دی دا انہوں نے دا تے بچا کے راکھ سکتے ہیں نا پیسے کیوں نہیں راکھ دے ہو ردے بکھے کشو پہنا کوئی پہی نہیں ہے انہوں پہی میں گریستی یا میرا پروار آیا کوئی ڈار نہیں ہے گا تو آڈے سارے ہیں دے مانویچ کہیں دے جدھوں آپ نے پرادی ساس دے بول سارے بیبے نانکی جنے چپ کر کے شانتی ناڑ سنے تا ساٹھ کار مانک تیوں بید گنے ان کی کہیں دے ساٹھ کار مانک ساٹھ مورکھنوں کہیں دے انہیں کار ہاتھنوں تے مانک دا پانوں پتا ہے ہیرے مانک جوارات مونگے موتی بیبے نانکی جنے سوچا بھی ہے تو کہا لوگی پی مورکھ دے آتا چا مانک آگیا تو انہوں کیمت دا نہیں بچارے انہوں پتا جا کیمت دا نہیں پتا تو سوچ دا یہ میں پتھر دست ہو کی کرنا اس گار کے بیبے نانکی جنے چپ کر کے ماتا چندو رانی دیا ساریاں گلہ سنیاں تے مان چا بچار کی تی پی کیا نا نو سمجھا یہ بیئے تا مورکھ دے آتا چا مانک آنے والی گلہ انہوں کیمت دا پتا نہیں ہے گا بہت مٹھے بچنا نال بے بے نانکی جی نے پھر وچار کر کے اپنے ہر دجتے ایدانگال کیتی ماتا چندورانی دے نال سونا ماسی توں پرم سیانی بے بے نانکی جی کہنے لگے ابھی ماسی سونا توں سیانی ہے تیری عمر کر کے ہوئی تیرا تجربہ ہے تے توں وڈی ہے پھر تیروں سیانیاں والے بول بولنے چاہیے دینے توں کننا نامبہ دیتا آنکے کیا سمجھا ہموں میں پلی باتا بے بے نانکی جی کہنے لگے داس میں کی سمجھا ہوں اپنے پراہنو کیوں دے وچہ دوش کرنا کیوں دے چاگنے جس کر کے میں انو سمجھا ہوں کو کو کرمن نہ کر ہی پراہتا میرے پراہنے کدے کوئی خوٹا کرمن نہیں کیتا دے وچہ کوئی اگن نہیں ہے گا کوئی دوش نہیں ہے گا پھر میں کی سمجھا ہوں اپنے ویرنو تسکر سانگنا کر ہے ستے ستے چوری نو کہیں دے تسکر چورانو بے بے نانکی جی کہنے لگے وہ دا چورا نال کوئی بین کھلو نہیں کدے انہیں کسے دا ایک ٹکا ایک پیسہ چوری نہیں کیتا جوپ نہ کھیلت سورا نہ پی جوپ جوے نوں کہیں دے بے بے نانکی جی کہیں دے جواہو نہیں کھیل دا شراب ہو نہیں پین دا چوری ہو نہیں کر دا پر نارن سون ہے بے بچاری وہ دے آجرن ہوتے بھی کتے لے سماتر کوئی دوش نہیں ہے گا کوئی ایسا اگڑ نہیں ہے گا بے شے باشنا اور تے ٹاری یہ بشے باشنا تے ہوتے ہر دے نوں شوک اونی لنگیاں سارا کو جے میرے ویر تو دور ہے ہے لبی کرو دی لمپٹنا ہی بے بے نانکی جی نیا کہا ماسی جی وہ لبی نہیں ہے گا کرو دی نہیں ہے گا چوری نہیں کر دا شراب نہیں پین دا جواہ نہیں کھیل دا چوراں دے سانگ نہیں بیٹھ دا دس کی اگڑیں میرے ویر ویچ سپن بیکار نامانے اپ جاہی سپنے ویچ بھی میرے پرانے کدے کسے دا برا نہیں کیتا ایسا پلا ہے ہو تاں ایسے کو کرم ہے سو تر ہے روں جیت میں اے ہو جی کوئی دو شپنے ویر چھاں پیو چوراں آنہ بیں دا ہووے ڈاکہ مار دا ہووے شرابہ پین دا ہووے جواں کھیڑ دا ہووے لوبی ہووے کپٹی ہووے پھرے بھی ہووے چوٹھا ہووے سمجھاونا بن ہے میرو ہاں پھر میرا سمجھاونا بن دا پھئی تیرے بیچ ویخ ویرے اوگن ہے تے چنگی گال نہیں پر ایسی گال تے ہو دے چاہی کوئی نہیں بے بے نانکی جی کہنے لگے ماسی جی ہوتا تا سباہی بہت چنگا وہ تا بہت نیک تے پلاپرش ایسے سباہ بڑا ہے جہے میں رنچک دوش نہ کاؤ رنچک ماتر بھی ہو دے بچ کوئی اوگن نہیں ہے گا کوئی دوش نہیں ہے گا میرے پرابیچ مہا ششیلن کرنا کھانی انا ششیلو دا سباہ تے ہو تے کرپا دا سمندر ہے کرپا دی کھان ہے آسان بسن رنکن کو دانی وہ تے رنکن رنک گریب نو کہیں دے کہیں دے آسان ہندہ سا سنگ دی پوجن تے بسن بستر کہیں دے نہیں وہ کسی نو ننگانی دیکھ سکتا پکھانی دیکھ سکتا گریب نی دیکھ سکتا دکھی نی دیکھ سکتا وہ تا سارے لوڑ مندہ نو دان دین مالا ایڈا بڑا دانی ہے جسے دا دکھ دیکھ کے تو سہاری نہیں سکتا کسی نو دکھی دیکھ دا تا اس سے لوڑ پوری کردا ہے سکتا دانی جو برکھ اوپکارا جو میں برکھ ہوندہ نا پار پکار کردہ روکھ کوئی پھاڑ باڑا جی بے بے نان کی جنیا کا جمیں درختان دا سباہ ہوندہ پی گرمی سردی تو پہنے ریاں ساریاں اپنے اتے چال دے ہاں نروکھ کارشایاں پنکھی سوکھ دیتا جو پھر بھی او شام ہی ٹھنڈی دین دینے پنچھیانو ہی سوکھ دین دینے لوکانو کھان لی پھاڑ بھی دین دینے تو پہنے ریاں اپنے دے چال لین دینے درخت سارے میرے پرادہ دا درخت برگا سباہ ہے وہ کسی نو دوکھی نہیں دیکھ سکتا اوگنو دے جو کوئی نہیں آگا پار پکار کرنا او دا صبح ہے تے پھرو اپنے ہتھیں کمائی کر کے دان دن دا کسی دے چوری کر کے نہیں کسی دے کھو کے دان نہیں دن دا گریبانو سارا دن سویر سات وجہ تو لے کے پیر رات گئی تاک رو دکان دے او تے اپنی ترمدی کرتا کر دا تے او دے بچوں دان دن دا پھرو ہو تے پھرو دی اپنی کمائی ہے جو سنتانو کھو دا وہ کسی دے کھو کے نہیں کھو دا سارا دن ترمدی کرتا کر کے اپنی ہتھیں کمائ کے پھر سنتانو پھر فقیرانو کھو دا ہو بے بے نانکی جی کہنا لگے ماسی جی تُسی سمجھ لو پھر جو میں پھگتی نے میرے ویر دے روپ وچ سروپ آن کے تار لیا ہوئے جہاں ہوں سمجھ لو پھر جو میں گھان نے کوئی سروپ تار نہیں میرا ویر جڑا وہ پھگتی دا روپ ہے گھان دا سروپ ہے ہوتا ہوں جے کو نیکے کرم نہ لگا بے نانکی جی کہنا لگے جے کوئی چنگے کرم کردہ ہوئے پلے پاسے لگا ہوئے تین ہو رہے ہیں سو ہو تو کو پاگا جہاں دیا جے انہوں موڑی ہے نا تے خوٹے پاگی بندے دیکھا ہے جے انہوں جا کے ور جی اپی تو چنگا کام کیوں کردہاں دان کیوں کردہاں ترمکی ترمدی کرتکیوں کردہاں لوکاں دا پلاکیوں کردہاں تے بے بے نانکی جی کہیں دے تے خوٹے پاگا ملائے دا کر سکتا ہے ہاں وہ دے پچھ کوئی اوگن میں دکھائی دے ہوئے چوری کردہ ہوئے ڈاکہ ماردہ ہوئے لو بھی ہوئے کروڈ دی ہوئے کوئی ہور اوگن دکھائی دے ہوئے جوا کھیڑ دا ہوئے میرا فرج بندہ انہوں روکاں تے جیو پلا کردہاں ہتھی کرتک ماہ کے دان کردہ پار پکاری ہے نیک ہے کسی دا دھوکھنیں دیکھ ساکتاں تے پھر انہوں کی میں روکاں دا کی میں سمجھا ہوں اپنے پرانوں تان پاگ تم کرے بے داتاں بے بے جی کہیں لگے ماسی جی سگو تو تاڑے تان پاگ کال پرخنے کی تے ہاں جین کو ویسو بنیوں یماتاں جین کو ویسا وڈے پاگاں والا جوائی ملے آہاں تان کا کلن کو کرے او داراں شانت روپ کیا ناش وکاراں شانت روپ نے شانت روپ تے وکار سارے انہوں نے اپنے ناس کیتے ہوئے جیڑا انہوں نے سنگت کردہ اس دا بھی ہردہ شانت ہو جاندہ ایسا ہے میرا پراہتاں جان کے سرس ادار نہ کو کہیں دے انہوں نے ورگا تے داتاں کوئی نی ادار داتے نو کہیں دے سرس ہوندہ برابر میرے پراہتے برابر تے کوئی داتا کو راجہ بھی دان نہیں کر سکتاں پسرے و سو جاس سرب دکھ کھو اے بینی سارے علاقے ویچے او دی بڑی آئی ہو رہی او دا جاس ہو رہا تے سارے پنڈا جے نگرانچ جے او دا جاس پسرے آئے ایسے کر کے کہ بہت پلا ہے او ہوتاں کب ہے نہ کاٹاں لے کھیا وار تے پھر آجتا کرو انہوں لے کھے ویچے کاٹا کر دینی پیا وہ سب کو جو خوا رہے ہیں نا وہ تو بعد وی او دا سادہ ودی آئی ہے کدھی آئی تا کر کاٹانی پیا او سنو انک وار بادوں بہو پاور کئی وار لیکھا ہویا نوابنا تے ہر وار میرے ویردہ وادہ ہی وادہ ہے پون تم پاغت سبا ہماری یہ ساریاں گلہ کر کے پھر بے بے نان کیجینے اگیوں ایتنا آکھیا بی بی چندو رانی نوں پھر سرب بات تے رہت دکھاری کہنے لگے پھر توں کہیں نہیں ہے میری پتری دکھی بڑی ہے دکھی بڑی ہے پھر سرب بات تے رہتے دکھاری میں دا سکیڑی گلوں دکھاری ہے تیری تی ماسی دا سمینوں کی پریشان نہیں ہے تیری تی انہوں کہہ او کاؤن پدارت ہی نی بے نان کیجینے کہا کڑے پدارت دی کمی ہے کارویچ دا سمینوں کوئی ایک چیج دا سجیس دی انہوں کدھی تھوڑ آئی ہو جہاں تے دکھی ستا نجچینی جیسکار کے تو اپنی پتری انہوں دکھی کہا رہیا ایک گالتہ داس بھی کیڑے پدارت دی کھان دی پہنن دی کیس گال دی انہوں تنگی آئی ہے تھے سرب بست پراتہ نے دینی ساریاں بستوں گاں میرے پرانے اس انہوں دیتیاں ہویاں ہاں خرچن خان اتوٹ ہے کی نی وہ نو خرچن دی کھان دی کدھے ٹوٹنی آئی جدوں دی اتھے آئی ہے نانا اسن بسن بہدینے کئی پرکار دے اسن بسن دے نارکار پریا ہویاں میرے پرادہ بستران دی کمی نہیں ہے پدارتھان دی کھان دی پہنن دی کوئی کمی ہے تھے داس میں نو کیڑی گال دی کمی آئی ہے انہوں سندر پوکھن پوکھت کینے سندر پوکھن کہیں دے گھانے ہیں نو بیبے نانکی جی کہیں دے سندر سندر گھانے کڑا کے میں آپ دیتے اپنی پر جائی دے پہنن واستے کھان دی کوئی کمی نہیں پہنن دی نہیں گھانے ابھی نہیں داس دکھی پھر کیڑی گلوں ہے تیری پتری ایک فکر کو جکر نہ کو بیبے جی کہنے لگے ایک کی فکر داس کسے ایک دا تے جکر کر پی آہا چیز دی کمی ہے میری پتری انہوں تے تاں میں کہہ رہی پیو دکھی ہے جے داس میں انہوں جو انہوں چاہی دا ہوئے میں پچام آگی پر میں انہوں داس بھی کمی کے سگال دی کیڑا پدار تھا جڑا ادھے کھولے ہے گا نہیں ہے بینا دوکھ تم کر ہو کھوارا ماسی جی پی تُسی تے بینا دوش تو ہی ہمیں کھوار کر دے پہ جی اگلے آنوں داؤ کیا چل ہے ہم رو چارا بیبے جی نیا کہا پھر ساڑا کی چارا چال سکتا دوش میرے پر آج کوئی نہیں ہے گا کھان پین پینڈن دی کمی میری پر جائی نو کوئی نہیں ہے گی وکھرے کارتھو سوکھنا لے رہن دی پئی ہے ایک چیز داس جسدہ انہوں فکر ہوئے جے کوئی کمی نہیں ہے گی پھر بینا دوشتوں ماسی جی تو انویدہ کہنا ہے نہیں چاہی دا سونا ماسی آسو منج سگا تھا میرے بجی کہنے لگے سونا ماسی جی اے آن بڑنی بات ہے جے میں تو آڈینال کوئی بات دو بچن کراتا ہم بول ہیں جے تمہرے ساتھ جے تو آڈا ساڈا پو بچ دی بول بلا رہا ہو گئے تے چنگی گال نہیں جے کوئی کمی ہے تا مہینو دسو تے نہیں تے میں تو آڈے گے کو وادو گال کارتی چنگی نہیں لگ دی تے تو آنو میرے نال آنکے کوئی کوڑا بول نہیں بولنا چاہی دا کیوں کہ کسے گلوں میں میری پر جائی نو کوئی دوکھ نہیں ہے گا ایسے بچن سنکر چندو رانی جو سارے بچن بے بے نانکے جی تو چندو رانی نے سنے تا پہی توشنی آئے نابانی کہیں دے چوپکار کے پھر کوئی گال نہیں آئی ہے گیوں بلکل ماتا چندو رانی چوپکار کی بے بے نانکے جی تو سنکے سارا کو جے جن تا گیا کے آگ ارگائی تا گھن لدے گھانی نو تا گیا خیندے گھان لدے جی میں گھانی دے سامنے آگنی چوپکار جاندا نا پہلا چرچہ شیڑتے بہن تو downloading کوئی نہیں آؤدا یہنا چھوپکار کی بے نانکےے د Iraqi جو س superiority جیتے گھانی دے سامنے کوئی آگنی چوپکار جاندا Span不會 Champポ Druf qui کouی اتتر نہیں آیا کوئی گال نہیں کامجم کا سکی پھر ما��تہPlusلام جد آئے lou دیم ستار سے ٹençaکی آئی شرمندگی اٹھاؤنی پہی تے لجت ہو کے اپنی پتری ماتا سلکھنی جی کوڑے آگئے ہاں بیس بدن تے گرہ علائی اپنی پتری کوڑ آن کے بیٹھ کے ماتا چندور آنی اپنی تی نو یہ دنکان لگی پھر دوہرہ سون تنجا ہاؤں جائے کر آگئے تور ننان کہان لگے سون تنجا تنجا پتری نو کہیں دے کہان لگے تی سون ہاؤں جائے کر آگئے تور ننان میں تیری ننان دے کوڑ جا کے ساریاں گلہ کیتیاں سن تیرے کوڑوں ایتھوں سون کے اپا لامب بہو بید کہے تو کو دکھی پرمان اپا لامب کہیں دے اوڑاں بیانوں میں سارے لامبے دتے ہیں تیری ننان جا کے تی نو دکھی سمجھ کے پارتی یہ جیڑے اگے انہیں سچے اتر میں نو دیتے ہاں تیری ننان مجھ بولن تے تو شنکی نو میں نو دے بولن جو گی انہیں شڑیاں میں نو تو دے سامنے چوپ کرنا پی آ پھر پتر اور میں فریو نکو مادہ جندورانی کہیں دے پتر میں نو دے سامنے کوئی اتر آیا ہے نہیں کوئی جواب آیا ہے نہیں کیوں کہ انہیں جنیاں گلہ کیتیاں ساریاں سچیاں کیتیاں ہاں نا ہین پدارت پاکھ ہو سو تے جے ہین پدارت پاکھ ہو جو جے تینوں کسے پدارت دی کمی ہے تے دا سو وہ کہیں دی پہلا یہ پوش کے آپ دکھی کیڑی گلوں آہو کھان تو پہنن تو کیڑی چیز نہیں ہے گی کس گال دی پریشانی ہے سنی سلکھنی آس بدبانی کہیں دے جدو اپنی ماتا کرو یہ گلہ ماتا سلکھنی جی نے سنی آتا کہن لگی ہے ماتا سیانی مادا سا رکھنی جی کہن لگے ہے میری سیانی ماں سون میری بین تے اسن بسن پوکھن بار جیتے کہن لگی ہاں یہ گال تے سچی آیا ہے بھی کھان پین دی پدارت دی پہنن دی مہنو کوئی کمی نہیں ہے تے سر پرکار گئے موجھ تے تے سب کچھ میں انہوں نے دیتا ہویا کسے وی پدارت دی واقعہ کوئی کمی نہیں کوئی تھوڑ نہیں ہے میرے کوڑے آور وست کی کمی نامو کو کہن لگی ماں میری گے ہور کسے وستو دی مہنو کمی نہیں ہے ہردے جو دوکھ سون پاکھت تو کو جیڑا میرے ہردے دا دوکھ ہے اصل ویچو میں تے انہوں دا سو دی ہاں کبھے پریت کر آئے نا صدنا وہ کہن دی بھی اصل ویچے کارے آؤں دا نہیں بہت کاٹ آؤں دا تے اصل ویچو اپنے پروار ویچے تیرے جوائی دی پریتی نہیں ہے گی موجھے سون بولیو بے ہسنا بدنا کدھے میرا دوکھ سوکھنیوں نے کوڑ آنکے بیٹھ کے پھولیا کدھے میرے نل دوکھ سوکھ سانجا نہیں کیتا تیرے جوائی نے ری دے منور تے کسے ٹیگ پاکھوں میں اپنے ہردے دی گالکی دے نل کریا کراں جے میرا پتی آنکے میرے کوڑ کوئی دوکھ سوکھ ہی نہیں کر دا تے میں جے کوئی دے نل گالکار نہیں دیل دی تے پھر منوی دا سا کسے نال میں کریا کراں میں کس دے کوڑا اپنے دوکھ سوکھ سانجا کراں تے پھر اپنے دوکھنو دور کراں دا سا نیت پرت چنتاں واہیں بتاؤں نہیں بھی بس اس گال دی میں چنتا ہے تے اسے چنتا ویچ میرا دین رات بتیت ہندا ہے نیج بیدن گیرات اپتاؤں اس پیڑا کر کے اصل ویچ میں دوکھیاں میں نو خان پینڈ دی کوئی کمی نہیں ہے گی باس اونا دا سنساری سباہ نہیں ہے گا پروار نل مو نہیں ہے گا کار نل مو نہیں ہے گا اپنے نال دوہرہ سونک ستا بچنا مرم کے کہیں دے سونکے ماتا چندورانی جی اپنی پتری کڑوں اے گال گئی نان کی پاس مڑ کے چلی گی ماتا چندورانی بے بے نان کی دے کرے سرب برثاں برنان کریں ہوتھے جا کے پھر دبارہ گال شروع کیتے جی نیکیری تا پرکاش شنگے تری کے نال ہون ماتا چندورانی جا کے بولی ہے پہلا تا گسے ویچان کے بولی سی ہون دو جی وار گئی کہ تھوڑا ٹھیک تا انگناڑ بولے جی کیا پئی کہے نان کی ماسی سنیاں جدو ساری گال جا کے اپنی پتری والی بے بے نان کی نداس دیتی نا پھر ٹھیک ہے تو اڈی گال خان پینڈن دیو انہوں کوئی کمی نہیں پر اصل ویچ تیرا پراہ دوکھ سکھنی اتنا سانجا کردہ تے پھر اگئیوں بے بے نان کی جی کہیں دے نے ماسی جی سنو پھر تُسے تیہے سبائے نشتھر بہ جنیاں تیہے سبائے نشتھر بہ گنیاں تیری پتری دا سباب بڑا کٹھور ہے میری پر جائی دا بے بے نان کی جی کہیں لگے اصل ویچ گالی ہے پی میری پر جائی دا سباب بہت سخت ہے کٹھور ہے تیری پتری دا کروں آواہن ہاؤں کہہ کالا بے بے جی کہیں لگے جدو میں کہتے انہوں سنیا پی آئی دی بھی میرے کولے آن کے بیٹھ کڑی قدی میرے سنے تے بے بے نان کی جی کہیں دے وہ قدی چالے کوئی میرے کولے نہیں آئی جے آوہنے جن سہج سو پائی قدو آؤں دی ہے سیس با جدو دا جی کردہ او دو آؤں دی ہے منہ کرود سن کرتا لڑائی دے کرود بے صرف لڑائی کرنا ہوں دی ہے اوہن میں کئی بار صددیاں پی تھی اپنا بیٹھئی ہے گلہ باتا کر یہ قدی نہیں آئی انہیں اپنی مرجین اونا سیس با دے صرف میرے نا لڑنواست قدو آؤں دی ہے اڈا کٹھور سبا تیری پتری دا ہاں اور لہ کر لگ پر جائی بے بے نان کی جی کہیں دے میں آتا شوٹی پر جائی جان کے کیوں کہ کوئی میرا پرات میں بہت انہوں پیار کر دیاں تے انہیں پیار اپنی پر جائی نو کر دیں اے جان کے کران توشنی سماں بتائی اس کر کے ماسی جی میں چوپ کر کے سماں کٹ لینی ساریاں گلہ سون لینی اپنی پر جائی دیاں پر ادا سوا بہت سکت ہے یہ تمہیں مان میری گال شب خطری کی تنیاں کر کے بے نان کی جی کہیں دے میں چنگے پروار بچو آئی چنگے کار بچو آئی چنگے پیو دی پتری ہاں کشو نا بدن تے کہوں بچار کے اس کر کے میں اگیوں کوئی لڑائی نہیں کر دی کوئی کوڑا بول نہیں بول دی کیوں تو میں چنگے کار بچو آئی ہیں تے ایک چنگی نہیں ہوں دی جی لڑگیا سیاں تھے آپ سوچ کلپا کہے سادر بیس آؤں نہیں دے گسے بیچ آئی اپنی پر جائی نیو میں بہت آدر نال مٹھے بول بول کے اپنے کولے بٹھاؤں دی ہاں ہر خطر ہے دیکھ سوکھ پاؤں کیوں کہ میں نو سوکھی تاں میرے دا جے جے میرا پراپر جائی دونوں سوکھی ہون تے میں تا چاو نہیں ہاں پی دونوں سوکھی ہون پر او دا سبا بڑا سخت ہے تیری پتری دا دوہرہ سون چندو رانی کہے پتی جے پنہ شب بین وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تیری گال پر اے بھی تا تو ماننا پی جے پتی پتنی دے نال کوئی دوہ سوکھ سانجا نہ کرے کہیں دے پا میں او دے کول خان پی لکنے پدار تھے کیوں نہ ہون تاں ہی سوکھ ہوندہ اصل ویچ پتنی نو جے پتی پتنی دا سباہر آل جائے وہ دوہ سوکھ سانجا کردے ہون تاں ماتا چندو ران جی کہنے لگے بے بے نان کی جی نو پی پتری اصل ویچ جیڑا موکھتوں پیار کرنا نا پریم کرنا دوہ سوکھ سانجا کرنا او سوکھ پدار تھے نہیں دے سکتے کسے نو جالبین جو کان جان باد ہون تے نکوتا تھا کہیں دے سمجھلو باقی پدار تھا دا ہونہ ایدھا یہاں پی جی میں بدل ہون پر او سکے بدل ہون خوشک بدل پانی والے نہ ہون تے وہ کھیتی ہری نہیں کر سکتے چاو پئی کبنا سدن مہیں بدل دکھاوا ہے اوڑ پھر ماتا چندو ران جی کہنے پی او کارتے ہوندہ ہی نہیں کدھی اپنے موکھ بکھوندہ داسو ہو آنکے کرے نیسو باسر سب بہر بتا میں ہیں کننا کننا سمان بارے ابتیت کر دندا ہے نہ بھولت تہنسو کبی آئی کہیں دے کدے آنکے پریم نالوں نے اپنے پروار سمجھ کے گالبات سانجی نہیں کیتی کہیں دے تُسی اپنے تے لاؤ کے دیکھو مان سمجھو اپنے پرتھائی دا مطلب تو اپنے تے لاؤ کے سوچ بھی جے تیرا پتی جائرام تینو بلاوے نہ تے باقی پدار تے تیرے کلے پلا سارے ہون تا پھر جندگی سوکھ میں ہون دیا اپنے او تے گلٹ کا آکے دیکھتوں کہیں دے نے سن کے اس دی گالتے بے بے نان کی جی ادھاں کان لگے کہیں دے ہو بے بے نان کی جی جنہ دی بولی بہت مٹھییا گناہ دی کھان ہان بے بے نان کی جی اے ماسی توں سب بے دساچی کہیں لگے ہاں ایس گلوں ماسی توں سچی ہے بلکل ایس گال دے ویچ توں سچی ہے جو تو آکھیا ہے تاو تنیاں پی ساچی ہو باچی یہ تیری پتری بھی ایس گلوں جو کہہ رہی ہو ٹھیک ہے میری پر جائے بھی اے جیڑی گالکیں دی ہے اے ٹھیک ہے تا دب آس پرکار سمجھائی ہے بے بے نان کی جی کہیں لگے پھر بھی ماسی جی توسری اپنی پتری نو ایدنا سمجھاؤ ایک سکھیا دو اونو اپنی تینوں ہوئے دین مان سیو کمائی ہے کی سکھیا اپنے پتی نو پرمیچر جان کے او دی سیوہ کری دی ہون دی ہے پچھو اپنی تینوں بھی کدھی اپنے پتی دی سیوہ کیتی یوں نے کدھے بھی اس کر کے اونو سمجھا کے جائے ہو ادین تا ناڑ اپنے پتی نو ستکار جو سمجھ کے او دی سیوہ کرنی چاہی دی ہے بے نان کی جی کہیں دی ہسی تہے سنیں آپ یہ سیوہ دے واستہ پرماتمہ میں دینوں جان دا سیوہ کرنے والے آن دے یوں پاک تہیں گنی پر بینا سیانے لوگ کہیں دے نے سیوہ کیتے ہیں تا رب پرسان کر لئی دا تے پتی پلا کیوں پرسان ہوئے گا جے سیوہ کیتی جاوے تاں وہے پرسان دین پر دیا اللہ تے پھر میرا پراتہ اینہ دین دیا اللہ اینہ کرپا دا پریا ہویا ہے کبھی نا مٹا ہوئے گا میری پر جائی دی کیتی ہوئی سیوہ دی کال نو قدیب نی مٹا سکتا جیڑا تھوڑی کی جنی کیسے دی دین تا دیکھ کے نی جار سکتا جے اے پریم نالو دی سیوہ کرے تے پلائے دی کال ناکہ میں بیرتھ جا سکتی اس کر کے انو یہ سمجھا پہ پتی بھی سیوہ کری دی ہوں دی ہے ہاتھ بند ہوں پیتے کا ہے ہوں سو کہن لگے بیبی نان کی جی پی ہاں میں بھی کمانگی ہاتھ جوڑ کے کمانگی اور میں ڈرت صدا ہی رہ ہوں کنوں کمانگی آپ نے پراہن میں کچھ کمانگی ہاتھ جوڑ کے کمانگی پر بہتا میں اگر نہیں بول دی کیوں کہ میں ڈردیاں دے تو اپنے پراہ تو کیوں ڈردیاں سنو جی دوہرہ تم جانوں گے پراہت کو کہیں دی جدو تسی میں میرے پراہ دے گھن جان لگو گے تا ہاں ڈرت صدا ہم پاس دے دوسری میں پھر اے لڑائی شھڑ کے تو دی بڑی آئی کرنی شروع دے گھو گے ہاؤں نہ لکھوں سو درت سے میں انہوں صرف اپنا پراہنی ماسی جی سمجھ دی پرمیشر سنکاس 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 دار سندہ برابر میں اصل بچے انہوں پرمیشر برابر سمجھ دی ہیں میں کلا ویر میں انہوں اپنا مان دی کیوں کہ میں اوڈے کاوتک دیکھیں نہیں میں انہوں جان دی ہیں میں اوڈا اوڈی کلا دیکھی ہے جی تو تسیم دیکھ لاؤگے تسیمیں نندیا شھڑ دوگے لڑائی شھڑ دے ہوگے تسیمیں سوبہ کرو گے ساری دنیا میں نے صوبہ کر دی سارا سلطان پور تے سارا علاقہوں میں نے اوڈی بڑی آئی کردہ پیا اصل بچ میں انہوں صرف اپنا ویرنی سمجھ دی میں انہوں پرماتما دے برابر سمجھ دی ہاں کیا پائی نحچے ساتھ جانو مانو ماسی کہنے لکے ماسی اے میری گل نحچے کر کے سچی جان لائے پی اصل بچ میرا پراہ پرمیشر سروپ ہے سرب وکار کین جنہ ناسی سارے وکار جنہیں ناس کیتے ہوئے نیتے جڑا اوڈی سنگتکار دا اوڈی بھوکار موک جاندے ہاں نا سانت سروپ جو کہیں سمپورنا سانت سروپ ہے جو موک تو کہیں دا او سے بڑے پورا ہو جاندہ اوڈی رسنا تے پرمیشر آپ بیٹھا ہے جو بھی گال میرا بھیر کہہ دندا اسے بڑے پوری ہو جاندی میں دیکھیا ہویا ہے رہت ڈرک ہم لاکھ اور اس کر کے کہیں دی میں ڈردیاں تے اپنے پرانڈ بہت ہی وارت اللہ اپنی کر دی لکھت ڈرتا ہوں تاں بے بے نانکی جی کہیں دے میں ڈردیاں کہ میں نو پتا ہوں دے بچن پورے ہوں دے یا وہ کلاوان ہے وہ پرمیشر سروپ ہے وہ دا سنساری سبا نہیں اس گلنوں تو سچی ہے کہ میری پر جائے بھی سچی ہے کیونکہ تسی چاہوں دے جو سنساری لوگ کا مانگ سنساری سبا ساورتے تھے کارنا مو کرے مایا کٹھی کرے کسی نو دمڑی دیوے نا پارپکار نا کرے پروار ناڑ مو کرے ایک گل میں ماندیاں پہ اس باہودے چاہے گا نہیں کیوں نہیں ہے گا کیونکہ وہ کسی اور کارج واستے آیا ہے وہ پرمیشر سروپ ہے او دی رسنا تے رابا سودا ہے وہ صرف اپنے کار واستے نہیں آیا ہے گا اس گلنوں میں سمجھ دیاں جتو تسی سمجھ جاؤ گے تو اسی میں لڑائی باندھ کر دیو گے اب یا بہو تم تے پہکاتا جہاں کہاں لگے ماسی جی تو سی خوش ہو کے جاؤ تو آڑے تو بعد میں اپنے ویرنال جرور گال کر آنگی پر اے سردہ ساتھ سنگ جی بے بے نان کی جی دیا دیکھو باقی پروار دے اتھے رہن دی نے تام ہی نہیں ہے گی یہ بہت چنگے پاگ انتے برو دے نیڑے رہ کے برو ساپ جو چی سردہ ساتھ سنگ جی بے نان کی جی دیکھ رہنے پھر پتا لگ دا کی فرق انتر کی ہے دریشتی چی ساتھ سنگ جی انتر ہوندہ اصل بیچ سمجھ چی فرق ہوندہ باقی جڑے سریل دے نیڑے نیڑے کوئی فرق مان لو پی آپ شیشے دے سامنے جائیے ایک منٹلی میں تھوڑا جا باہر چلے ہاں جا ایس کتھا چو نکلنو میرا مانے نہیں کاردہ ہوندہ پر ہونے گالا چیتے آگی بھی پاہم نامی تے بڑھے نا ساڑی بے بے نان کی والی کیوں تو eruیر ہون میں ساڑا ہمارا ہے تlaus کریا جائے اپاں ڈیٹا آپ کوئی ہرانی نہیں ملتی کیونکہ جس طرح آپ ہیں غیر ساڑ میں اس طرح آپ کو شیشے دکھائی دیا جام دا جس طرح بستر پیھنے جس طرح دستار پائی جو کو جو اس پر سریبتا ہے پہنے آپ کو شیشے دکھائی دیا کیا پر جہاں ڈیٹا آپ کے شیشے دے سامنے جاں آنگے تو جو دسے گا آپاں دیکھ کے حران نہیں ہندے لیکن کسی قدی دیکھا جائے تو چڑی سیسے دے سامنے جاندی ہے وہ بہت حران ہندی وہ سوچ دیو اگلے بنے کی ہے انہوں یہ پتہ ہی نہیں بچاری نہیں پی میں ہی دیس رہی اگلے بنے شیشے ویچ وہ چنجا مار دی ہے مڑ مڑ کے ہوں دی پھر چنجا مار دی پھر کئی بار شیشے دے پیشے دیکھنے جاندی پی کاؤں نہ ادھر لے پاسے انہوں نے شیشے دے دکھائی دینے وچے نیزی میں چی فرق نہیں ہے کوئی چینو لے گا نہ دیکھنے چینجا مار دی تے دیکھنا دکھائی ہے کچھ دی پہ چیڑی اس گال نو نہیں سمجھ دی پھر میں دیس رہی یہ دے بچے میرا سروپ ہے کوئی حرانی والی گال نہیں وہ سویدی دجے بنے کوئی دجی چڑھی ہے میں چنجا مار دی تیہوں بھی مار دی ہے پھر انہوں پیشے دیکھنے جان دی ہے فرق کتے ہے سمجھ دا باقی کسے نجم چا فرق نہیں آگا جیس نجم چا شیشے چا سارے انہوں دکھائی دے رہے ہیں اسے چی چڑھینوں میں دکھائی دے رہے ہیں جیڑی نجر ساڑھی کام کر دی وہ دی بھی کر دی ہے لیکن نہیں تھے بھدی چاکل چ فرق ہے نا بس اکل دا ہی فرق اندھا ہے ایک بے بے نان کی دیا کل ہے جیڑی کہیں دی بھی میں انہوں صرف اپنا پرانی مان دی میں انہوں پرمیشر جان دی ہے یہ ساچیا پی او دا سبا دنیاوی لوکاں والا نہیں ہے گا تو اسی چاہوں دے جو دنیاوی لوکاں آنگی برتے پر وہ ادنا انہیں نہیں کرنا کیونکہ وہ کوئی ربی اوتار ہے وہ سنساری منوکھنی جرم مندے گیڑ چی نہیں آیا وہ جرم مندہ گیڑ ختم کرنا ہے لوکاں دا وہ کہیں دی ماسی تم ہی انہوں اس طریقے نال دیکھ جدو یہ گال سمجھائیں گی پھر تسی لڑائی بند کر دو گے تو انہوں مان ہوئے گا اپنے جوائی تے پھر تسی فکر کرو گے خوش ہو ہو گے پھر لڑو گے نہیں پیس ساڑا جوائی کے دا جی پیسے لٹا کے آ جاندہ جی انہیں مایاں ہندی جی سامکنی راکھ دا جی کاردہ مو نہیں کردہ جی یہ گلان دنیاوی لوکاں یا دنیاوی برتی جنجار چپسیاں دیاں 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 اس کر کے ماسی اس گال نو مانن یہ میں بھی مان دی ہیں وہ دا اتنا دا سباہ نہیں ہے گا پر تسی سمجھو یہ کوئی اوگن نہیں ہو دا یہ گھون ہے اس گالتے تسی مان کر سکتے ہیں یہ ہی گال ساڑے سا سنگ جی ویران چاہے جیڑے مارا انہوں کھیڑ بنائی بیٹھے رہے لوگوں نے رام کھلاونا جاننا بچا رہے ہیں دی بدھی پتہ نہیں کتھے چلی گی تے ترکہ ہی ترکہ ہی ترکہ ہونا کو رہ گیاں پھر انہوں پتہ نہیں پی کی رابی جانتا کی انہوں نے یہ گالتے بچوں کڈنا یہ یہ بھی نہیں ہا گا یہ بھی نہیں ہا گا یہ بھی نہیں ہا گا بانی میں نہیں ہا گیا مرتب نہیں ہا گا مرتب نہیں ہا گا مرتب نہیں ہا گا نہیں اتنے امدہ کوئی فائدہ آنے تو فائدہ کہتا تا دے جان ملائنے دا کی فائدہ کر مکھو دا ساکتے ہیں کشب سب چیزیاں دیو تے شاہی پھیرنی میٹی پاؤن دی اکٹر ڈیوٹی لگ گئی کو جلوکاں دی اصل ویچو نا دی اکل چپرک ہے جس طریقے ہیں وہ دیکھ دے پہنے اس طریقے ہیں وہ سچے ہیں پر تسی دوجہ طریقے ہیں دیکھو پتہ لگ جگہ بلکل کوڑ دے ٹوکرے چکی پھر دے اپنے سر تے صرف اکل دی سمجھ دی ساتھ سنگی پھر اس سے لیے آخیدہ ہے ہار پریو سوہمی کے دوارے دی جائے بودھ بھو بھو ب سنگی جے کیونکہ گروہ ویقتی نہیں ہوتا گروہ ہستی ہے شکتی ہے ویقتی نہیں شکتی ہے یہ گل سمجھ نہیں پہنی ہے جو میں پرماتمہ ایک شکتی ہے پرماتمہ ویقتی تا اوچھے نہیں بدہ آیا ہے کہ ایسے طرح گروہ بھی ساتھ سنگی ویقتی تا دکھائی دیتا ویقتیاں دے پلے لئی اصل ویچ گروہ بھی شکتی ہے جنہوں اپنا رابہ کہیں نہیں پتہ نہیں ساٹھی سمجھ چے گل کدھو آوے گی بے بے نان کی سمجھ دے او کہیں دے ماسی تو ل� جنہوں ہٹ جائیں گی جدن کہیں میرے والی گل سمجھا گی پر پھر بھی ہون تو نراج نہ ہو خوش ہو کہ میرے کر اٹھ کے جا جدو میرا پراہ آوے گا تے میں انہوں جرور بینتی کریں گی میں بہت آنیوں دے گے بول دی کیونکہ سارے بچن سچے ہون دے ہیں پر تیرے کہن تے ایک وار میں جرور اپنے پراہ نو بینتی کریں گی اب جاب ہو تم تے پہچاتا کہن لگے ہون جاتوں تے جدو تیر توں بعدا میرا پراہ کرے آوے گا جاب آواز آو ہے شری پراہ آواز کار نو کہیں دیا جدو میرا پراہ آپ نے کار آوے گا کرو آو گی بہت دلاشا میں اپنے پراہ نو کہیں کہ او دے موکھتوں تیری تی نو دلاشا دو آوانگی میں بینتی کریں گی آتھ جوڑ کے اپنے ویر نو پی تو اپنے موکھوں کہیں اپنی پتنی نو پی او کب راؤ دی کیڑی گلوں ہیں میں انہوں سمجھا آوانگی سمجھا آنی سکتی پر میں بینتی کریں گی انہوں تاو تنیا کو نا نک پاسا تیری پتری نو اپنی پتنی نو میرا پراہ جرور راکھے گا مکھوں نو سمجھاوے گا میں بینتی کریں گی کہیں دے یہ اس طرح دیاں جدو مٹھیاں مٹھیاں بینتیاں کی تیاں بے بے نانکی نے اپنی ماسین ہوتا ہوں سیتل کری کرود پیا ہاں نا کہیں دے سارا کرود ہوتا تھنڈا ہو گیا سیتل ہو گیا گسا جاندہ ریا ماتا چندو رانی دا بہور سنے سانگ سو خسانی کہیں دے پھر بہت سنے چاہ گئی اس سے بڑے بہت ودیہ کلا بے بے نان جوگم پرسپردارت پرسپردارت اندہ دو نا پاسیاں تو جوگم اندہ دو جوگ دو پھر کہیں دے دو نا پاسیاں تو بڑیا ودیا گلہ چلنا پیا ماتا چندو رانی بے بے نان کی جنو آل چال پوچھنے لاغ پے سوکسان پوچھی بے بے نانکی نے میں خوش ہو کہ سارے جواب دیتے سارا گسا ایک واری میٹ گیا جی اوٹھ کریا یہ تنیاں پاسا بے ماتا چندو رانی بے بے نان کی کوڑوں اٹھ کے اپنی پتری کوڑے آگئی جی سم جائے بہدین دلاسہ دے کے سمجھا رہے ہن ماتا چندو رانی ماتا سا لکھنی جی نو کانتا تو ہے نی کو شب کرمی کہنے لگی پتری تیرا تے پتی جیڑا بہت شب کرمان والا چنگے سبا والا ہے کہ اے جیڑا او دا پورب والا داتیاں والا تے کرپا کرنو والا صبح آنا اے ہون کوئی بیا تو بادہ نہیں ہویا اے تا شروع تو یہ دا ادھا دا صبح میں انہوں پتہ لگا ہون اس کارکے کوئی ماری گال نہیں ہے گی تو نراج نہ ہو گسے چنا اونہھرے کاروٹی دولاری نہر پکے کارنو کہنے لگی توں نہر کروٹی دولاری پتری اسل وچ تک بکے کارچ بہت پیار تے دولار نال رہیا تو کدی ایک برتن میں چوک دے تھوں او تے داسیاں سے کام کرنا واڑیاں او تے شیو کاما اپنے کار کا مکار دیاں نے تو کدی او تے ڈکا نیتے ہیں تو نو توڑنا پیا تو بہت پیار نال رکھیا سی تے نو پکے کارا نہ جانے کچھ سیو پرکاری تے نیہ جانے کچھ سیو پرکاری تو سیوہ کارن دی تو کوئی پرکار دا پتہ ہی نہیں تے انہوں پہ سیوہ بھی کری دی اصل چا کارتوں رہی ہیں پیار نال اوٹھے تینوں کام کرنا نہیں سی پہندا اے تھے تیرا پتی یا تینوں اپنے پتی دی سیوہ کارنی چاہی دی ہے جس طرح تو اپنے پی کے کار رہی ہیں پہ کدھی ایک برتن میں ایتھوں چوکے اوٹھے نہیں سی کی تا اے تھے ایتھ دانی ہونا تینوں ایتھے بھی کوئی نہیں ہے گی پر ایک تیرا سبا اکٹھو رہا تو اوٹھے چاہی دی سا اپنے پتی نال سبا آرہا لہونا پہندا ہوندہ پتنی نو تے پتی نو پرمیشر جان کے سیوہ کاری دی ہون دی اے میں نو پتہ بھی تو سیوہ نہیں کر دی کیوں کہ پچھے کدھی نہیں کیتی تو آپ مان سمجھ سیوہ پتی کی جا پھونکایاں لگے مانچ سمجھلا میری گالا اپنے پتی دی سیوہ کریا کار پھلے ری جائے سرب سوکھ لی جائے تے اونو ری جائے اونو پرسان کرتے سارے سوکھ ملنگے کیونکہ جے پتی پرسان ہو گیا تا پھر کادہ دو کھایا تے کسور تیرا بھی ہے کیونکہ توں سیوہ نہیں کر دی اپنے پتی دی کہیں دے جیڑی بھی پتنی اپنے پتی دی پرمیش روپ جان کے سیوہ کر دی ہے کہیں دے دوہ لوکاں میں چو سکھی ہون دی ہے جی اس طرح دی بہو ساری سکھیا ماتا چندورانی نے اپنی پتری نو دیتی ہے کہیں دے ایک دین پھر اپنی تیدے کرے رہا ہے کہ ماتا چندورانی واپس ہو گئی جی کہیں دے پھروں نا دے ماتا سرکھنی جی دے ماتا جی اپنے نگر بٹاڑے نو ترپے ہاں پرابت پہی آواز چلے گئے نے اپنے کار اپنی پتری نو سمجھا کے آج سانتوک سنگ گھور چرنا واہی سانتوک سنگ جی کہیں دے میں سچے پاس ہے جو دے چرنا تے متھا ٹیک دا ہاں جنم مرن کاٹ فاس جینا دے چرنا تے متھا ٹیک ہیں جنم مرن دی فاہی کٹی جان دی ایسے گرنان کے دے مہا راجی دا پویتر جیوان کہیں دے میرے تو لکھوایا مہا راجی نہیں اس کر کے میں مہا راجی دا شکر جا رہا ہاں متھا ٹیک دا انہا دے گے ایسا مہا پت یہ تھے کہ دے ایسا سانتوک سنگ جی پورا ہویا یہ تو ہی کتھا اگلے دے ایسا شروع کر دے ہاں جی دوہرہ آمل کامل دال لالتے کیا کہیں دے دوسرا دے ایسا شروع کرن تو پہلا گروہ گرنان سان مہا راجی میں متھا ٹیک دے سچے پاس شای جی دے چرنا جے پائی سنتوک سنگ جی ارداز کر دے ہاں وہ کہیں دے گروہ گرنان سا مہا راج سچے پادشاہ جی دا ایک ایک اکھر جیڑا پویتر ہے کسے تران دی ویسا سنگ جی راگ دوائے وہ کاران کرما دی میل نو دور کرن دے سمرات ہے سورا سر جال سام دے کہیں دے گنگا دے جال ورگوں پویتر ہے جس گروہ گرنان سا مہا راجی دے بانی کرنہار منگل سکل ساریاں خوشیاں بکشن مانگل خوشیاں نو کہیں دے ساریاں خوشیاں بکشن نو سمراتھان گروہ گرنان سا مہا راج نام ہے کیا رن پڑھ لے ہو ایسے گروہ گرنان سا مہا راج جی دے چرنا ہوتے میں نمسکار کر کے متھا ٹیکے پھر گروہ صاحب جی دے جیوان دی کتھا گیاں شروع کردہ ہاں جی سوٹک شند جت نانک اپن پیسو رہے ہیں جتوں پھر کہتا شروع ہو گئی پائی بالا جی کہہ رہے ہیں گروہ انگل دے مہا راج گروہ نانک دے سچے پادشاہ جی دےنا اپنا سارا دکانوں تے بطیت کردے ہاں گےہے رنتے آگ اوگ دے ہیں کہیں دے نے جینا دے درشن کیتے ہیں آگ پاپ تے اوگ سارے جینا دے درشن کیتے ہیں سارے پاپ مٹ جاندے ہاں ایسے تان گروہ نانک دے مہا راج سچے پادشاہ جی روج سویرے آ جاندے نے ہٹتے گئی رات تا کر پار پکار کردے ہاں کرنا کردی چھپکھیں جہیں کو جسنوں میں کرپا درشنی نال گروہ نانک دے مہا راج تاک لیندے ہاں پاوسند ادار کردے ہاں کو اس سے گھلے سمسار سمندر تو پاوسند تو پار کردن دے ہاں مہا راج دے ایک نجری اینی سمرتہ رکھ دی ہے ایک دیو سے گئے پہدنی صدننننن گئن ڈیک دین اپنی پین دے کار چلے گئے گروہ نانک دے مہا راج د دکان تو اٹھکے بین آنک میں آنک بین آنک بہنے ہوں بدنننگ بدنننگ ہندہ مون دے مینک ہندہ چندرمہ آنکھ ہندہ کلنک تو رہےد یہ پادمند ہے ماند ترین ترنی کہیں دے ہولی ہولی چالدے چالدے ہیں مست چال نال مہاراجی پہنچے بے بے دے کرے اپما آر بیند پلے برنی کہیں دے تاں کر کے مہاراجی دے چرنان نوں کاملا دے نال اپما دے دے جی میں کامل نرلیپ نے پانی تو سچے پاشا رہا سنسار وچ رہنے پر سنسار دے رانگ تماشا تو نرلیپ ہانتے نرلیپ کارنوالے ہان جی پگنی پیکشری محکو ہرکی پگنی پینڈنوں کہیں دے جدوں پینڈنے بے بے نانکی جی نے مہاراجی نوں اندر آن دے دیکھے آتاں جان آنندہ تاں زاکی کرکی کہیں دے جی میں ساری دنیا دا سوک بے بے نانکی دے کرے آگیا ہوئے اتنا خوش ہوئے بے بے نانکی جی مہاراجی نوں ترین آن دے آن دے دیکھ کے اسے گھڑے طولسانو کہیں دے شتی شتی پلنگا ڈایا مہاراجی دے بے تھڑنواستے ایک بیس گئی کہ بین سوسا کیندے جدوں مہاراج پلنگے دے بے نانکی جی بے نانکی جی بے ہن بین حوط نکی ترین چرن کی کہن لگے کہیں دے بین حوط نکی ترین ہندہ بلاوا کہن لگے تان پاگ تان پاگ آج بینا بلاوے تو میرا ویر میرے کری آگیا ہے مان جانتا ہوں جے پھائی کرنا جے میں مان جان دیئے دا مطلب تُسی کوئی وشیش کرپا مرتے کرنا آئے جے تُسا کرپا کی تھی آج بنا بلاؤن تو ہی تُسی میرے کار آگئے ہو موکھے رن کی چت چاہے صدا یہ رہی تے چیت ویچ صدا چاہا لگی رہی دی تو آڈا پویتر موکھڑا دیکھا تو آڈے درشن کرا جت جاد کروں تمہیں آتا دا جدو میں تو انو یاد کر دی میں دیکھا تو اسی آج آن دے جے آج جا سلوچ بیبے نانکی نے سنے آنی پیجیا اگوں پیچھوں وہ تلسانو پیج کہ میں گاؤں دے آج صرف مانچ یاد کیتا سی بیبے نانکی جی کہیں دے تان پاک تو اسی درشن دیتے اگے بھی میں کئی بار بیکھا جدو میں منو تو انو یاد کر دی تو اسی آپ پہ ہی آ جان دے ہو پر نانک بین پنے سنیا کہیں دے نے ایک آل بیبے دی سن کے ساتھ گرو نانک دے مہا راجی کہیں لگے بیبے جی سنو میری گال نیجے دا سا سدا ہم کو جانی ہے بارے کہیں لگے بیبے تم وڈی ہیں میں تا تیرا دا سا میں تا تیرا سیو کان تو یاد کریں گی تے کیوں نہ آمانگا پلا اب الاغہ کارن کی کروں جدو وی تسی میں انو سدھن دیشا کر دے ہو مانویچ تاو تورنی آونا میں تروں اس سے وڑے میں چال پہی نہ ہاتھ تو اٹھ کے کہ میں انو بیبے یاد کر دی پہی ہے مہتے بے دیر گہ تم ری سو میرے تو بے ہندی عمر مہا رہے کہیں لگے میرے تو تیری وڈی عمر ہے بیبے نانکی جی گرو ساو تو پانچ سال وڈے سن مہا رہے کہیں دے نے بیبے جی تو اسی میرے تو وڈے ہو نیتے آئے سمین لپسا ہمری میں تا بیبے جی سدا تو اڈی آگیا ویچ رہیں دا ہاں تم واق نہ موروں میں کب ہی بیبے جی میں کدھی تو اڈا واق نہیں موڑ سکدا تو اڈا بچن کدھے نہ میں موڑیا نہ کدھے موڑا ہنگا پر تاپ آئے تمہرا سبھے کہ اے ساری بیبے جی تو اڈی میرے تے کرپا ہے انہی نمرتا جی مار آ جائے اپنی پہنڈ دی نمرتا دے کے سچے پاس شاہ جی بھی مریادہ دا پالن کر دے کہیں دے بیبے جی تو اسی عمر چھوڑے جی میں تا آگیا کر رہی ہیں تو اڈا تو اسی جدوں میں نو چیتے کر دے میں نو اونہ ہی پہنڈا ہے کیونکہ میں تو اڈا بچن کدھے نہیں موڑیا جاگکار جی جار سمان فسے اوڑا رہے کہنے لگے اصل وچ بیبے جی میں تا جگت دے کار جی وچ فسے ہاں سویرتوں لے کے شام تاکر میں نو رسدہ منڈنیاں پہنڈیاں ہوتھے ہاتھتے بیٹھے نو بیلگے جو ملے بین کیوں نے کسے کہیں دے نے جیڑے اصل سنسار دے جنجار وچ فسے ہون وہ بیبے جی کدہ نکل سکتے ہن ٹیگہ ہوت پینہ میل بنے ٹیگہ ہون دا کوڑ کوڑ ہون دے ہمیں کئی واری کنے دن نہیں ملے آ جاندہ کیونکہ سنسار دا جنجار ہی ایسا جدوں دے بچ بندہ فاس جاوے تا دشٹانٹ اے ماتوان پنے ہمارے کہیں دے ماتوان جڑے بدھی وانے درشٹانٹ آم ہی برت دے نہیں پی جدو بندہ جنجار چے گرست دے چے فاس جاندہ دے کوڑ ہون دا ہی کئی واری مل نہیں سکتا پگھنی بچن بولت یا نسون جدو مہر آئی دے بچن سنے تے بیبے نان کیجی اکدام اگیوں ایدہ بولے ہان جی آسگات کا تو انجان نسون بیبے جی کہنے لگے نان آسگات کا ہوں انجان نسون انجان بندیانو تا میرا ویر تو ایدہ کہا سکتا پر سانو نہیں ایدہ کہا سکتا تُو انجانا واریاں گلہ کرتا تے سانو انجان سمجھ کے کرتا یہ گال بلکل نہیں ہے جی جی تُو کہہ رہا ہے پاوطارن کو پاولین تو میں پاوہ ہندہ جنم تے پاوطارن جنم مرندے گیڑ دھوکان دے مکون واہتے تو سنسار تے ہیں تو کدا جنجال چپا سکتا ایک گالتو انجانا نو کہہ سکتا سانو نہیں کہہ سکتا مینو تیرا سارا پتا توں تے جنجال چپسیاں نو کڑڑ واس تے آیا تیرا تے آوطار ہی ترتیوت تے تاں ہویا پی ساگرتوں لوکانو سنسار ساگرتوں تاں سکیں اس گار کے تو مینو نہیں پرما سکتا یہ گال کہا کہ پی بیبے جی میں سویر توں شام تا کر جنجال چپسیاں رہی نا تاں نہیں مر سکتا پاو دائک نا پرماو ہمیں پاو دائک کہیں دے نے راب بنو پی توں راب بور کہاں نا پرماو ہمیں بیبے نیا کہا میں نو پرما آنا میں نو نہیں گلا تو کہہ انجان بندے نو تو یہ نہ کہہ سکتا ہے میں نو سارا پتا تیرا توں تے لوکان دے جنجال کٹنواستے آیا ہاں دوہرہ یہی میں بینتی کیتی بس بیبے نان کی والی شردہ مارا چے رکھاں گے پڑا ہو جے گا ساڑا گرم کھو ترک شڑنی چاہی دیا پا نو کٹو گاڑ گرو صاح سب تے شردو مارا جنو معاف کر دیا باقی تے چلو پڑا چالو ساکتا کام دوہرہ اے بید کی صد تمہیں کو مون مارا ج کی کہن لگے کہن لگے بیبے جی اس گالدہ صرف پھر تو ہنو ہی پتا تے باقی پروار نو کی ہون کئی آپ کی کئی تانو تو چلو اس گالدہ مارا جی کہن لگے پتا ہے جانو سب بیچار کیوں کہ توسری ساری بچار بیبے جی جان دے ہو کرنا ہے کرتار کی یہ بیبے جی تو آڈیو تے کرتار دی کرپا ہے یہ تو ہنو یہ سمج ہے جانا اے اکال پر خدیت وارڈی تے کرپا میں ماندہ ہاں تو پرسوسا اپار سوسا پہنڈ نو کہیں دے تو پرسوسا اپار اس اپار اکال پر خواہ گروزی پہنڈ جی تو آڈی تے کرپا تے چلو توسی یہ گال سمجھ دے جے تے ہون میں باقی ہوں کی میں سمجھا ہواں ہس بے مارا جے گل کہا کہیں دے تیرے تیتے چل کرپا یہ نہیں کہیں دے میری کرپا مارا کہیں دے تیرتے اکال پر خواہ گروہ دی کرپا چالتا ہوں یہ گل سمجھ دی ہاں اوٹک شاند ایک صدر میں بینتی سنیاں اور بے بے نانکی جی کہنے لگے پی میرا ایک پر آم ہے تینوں کہ بینتی کرنی ہے میری بینتی سناں اے بین پلے من میں گنیاں ایک جیڑی میں بینتی کرنے لگی ہے نو چنگی طرح مانو میں چمچا رہی تو جب آئے سے دے وہ کہوں تب ہی بے بے جی کہیں لگے جی توم آگیا دے ناں جو کہی نہیں میں تینوں کو بینتی کرنی ہاں چنگی طرح انہوں بچاری پر میں پہل اتر تو آگیا مانگ دی جی تو میں انہوں کو جکاند لی آگیا دے میں میں پھر تینوں ایک بینتی کرنہ کچھ رہو نا کداشت جاؤں کب ہی کچھ رہو نا کداشت جاؤں کبھی بے بے جی کہنے کہتے کدی بھی میں تیری آگیا تو بینہ کوئی بچنی تینو کہیں دی آج میں تینو کچھ کہن لگی ہیں تو میں چاہو نہیں ہے پہلے تو منو کہن دیا گیا دے جے تو کہیں نا پھر میں بینتی کریں تینو جانتارن بین بینے سنکے جانتارن نا مطلب اندار لوکن تارنواستے آئے لوکن تارنوالے گرنانک دیو سچے پادشاہ جی نے جدو بے بے نانکی دیئے گال سنیتا جی پرسیدت پہے نامتا گون کہیں وہ دی نمرتہ بے کے بے بے نانکی دی بہت پرسانتے خوش ہوئے گرنانک دیو مہاراج مان جاؤں نا منورت شنک بینا بارہ کہیں لگے جیڑا تیرے ماندہ منورت ہے بے 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 بنا شنکے تو کہیں میری آگیا تینو کوئی سنگندی لوڑنی تینو میرے کڑوں تیرا جو کہیں نو جی کرتا تو کہیں سکتی میں نو مخ پاک ہو جو تو اڈا جی کرتا بے بے جی مکھوں تسی میں نو آکھو میں تو اڈا سادا ہی آگیا کر رہی ہاں تو اڈا ساری ہاں تاو واق نہ مور سکوں کبھی آ رہے کہیں لگے بے بے میں تا تیرا واق کدھے موڑ دا ہی نہیں تینو پشن دی لوڑنی ہے گی میں کہیں دا سا تیری کوئی بچ کوئی گال کوئی بچنے موڑیا آجی تا کر کدھی نہیں موڑا آنگا سون شرون سوسا کہہ جوں تب ہی سو پھر ایک گال سنکے نہ مہاراجی دی تے خوش ہو کہ بے بے نان کی دیا گی میں ادھا کہیں لگے جی کولالوانن کی تنیا صدنا کہیں لگے بیر جی جی تیرے کرے آئی ہے نا میری پر جائی چنگے کاروچوں آئی ہے ہو کولوانن دار تھنڈا چنگی کولوچوں چنگے کاروچوں آئی ہے جی تیرے کار آئی ہے سنمان کروں نا یہ بدنا کہ جے تو مکھوں وہ او دے ناڑ کوئی پریم دا بچن نہیں بھولیں گا جے تو او دا سنمان نہ کریں گا تا مات پتا جا بیابت ہیں جے پھر تینوں پتا کیوں دا جدو دے ماتا پتا ہوں دے نے تیرے ساس سورا ہوں دے نے جدو آئی تھے دورواک علائے لگاوت ہیں تے پھر اوہو کھوٹے بچن بول دے آنکے تے بول دے مینوں تے مینوں پھر شرمندگی ہوں دی جدو آنکے بول دے نے کاروڑے پھکے بچن سن ڈیبے جی کہنے لگے میرا ویر پھر میں چپکی تیرے نہیں انہا آگے جدو آنکے کوڑا پھکائی تھے بول دے ہاں نے سا مہتاں بچنا پانتے میں انہا دے سامنے کوئی بچنا کہیں دین نہیں بہتا جیادا تو سنت سبھائے دیا سوپاگا ہاں مینوں تے پتا بھی تیرا سنت سبھا آتے تو سدھا دیا دے کاروچ رہیدہ ہیں تو پکار بکے دن رہن لگا تیرا دے دن رات تو پکار دے وچ لنگ جاندہ پار پار کر دے ایک آل میں تا سمجھ دیاں پر تیرے ساس سورا نہیں سمجھ دے میری بینتی ہے کوئی توں جدو ان بلاؤں دا نہیں آنکے تو کار دا پروار دا مو نہیں کر دا وہ پھر آنکے میرے نہ لڑ دے تیرے پائیے نہ لڑ دے میں بہت آگیوں نے کو جواب نہیں دے چلو میں تا سمجھ دیا تو سنت سبھائے دیا سوپاگا تون تا دیا لوں گا کر پالوں تیرا تا سنت سبھا آیا ہے تون تے پار پکار وچ سارا اپنا دن رات بتید کر دا پر ایس گال نو وہ نہیں سمجھ دے گے کر یہ دیلگیر نہ یا کار نہیں کار نہیں دار تھا کاروالی بے بے جی کہنے لگے پھر اپنی کاروالی نو نراز نا کار تون را سنا کار کولوانن کی تنیا ترنی وہ چنگے کا روائی ہے تیری کاروالی جیڑی ہے گی ہے اپنی بے بے دی اپنی پین دی گال سن کے تانگو نانک دے مہاراج اگیوں اتنا بولے جی کہو کون پدار تھا ہی نہ رہے مارا جی کہنے لگے کہو کون پدار تھا ہی نہ رہے دسوں کی کمی ہیں بے بے جی کیڑی گلوں دکھی ہے چیت چاہے پچھائے دیوں سب ہی جو وی چیت چاہوں دیا انہوں کسے پدار تھا دیا جتا کر کمی نہیں آئی پھر میں انہوں کدھے کورا بولنی بولیا پھر ادھے ماتا پیتا کیوں پریشان نہیں دسوں بے بے جی رانج ہوں دا مان دکھاؤنا مارا کہنے میں دا مان ہی نہیں دکھایا دا کدھے دسوں پھر کی کسورت اسی میرے چکڑ دے ہیں یہ گال سن کے مہر آئی دی تے بے بے نانکی جی کہنے لگے میرا ویرہ توں تے دینا تے دیا کرنا مانا میں تا سمجھ دی ہاں ہے سب دین پدار تھے ہی نہ نکو ہاں پدار تھا تو جلے کھالی نہیں انہوں تو سارے انہوں پدار تھے انہوں کیوں نہ دے میں گئے تے تیری کاروالی ہے میں انہوں پتا پی انہوں کوئی پدار تھے کمی نہیں ہے گی سابتے بد آدھر ہے موخ کو بے بے جی کہنے لگے سابتے بد آدھر ہے موخ کو توں اصل بے چو انہوں مکھوں نہیں نا جڑا بلاؤدہ دا دوکھ سوکھ نہیں پوچھ دا اے یا انہوں پریشانی کھان پینڈ دی پریشانی انہوں کوئی نہیں ہے گی تے اے گالتاں پھر میں بھی مان دی ہیں پیتوں کا ارپروار دا موڑ نہیں کر دا تو سنتو سبا ہاں تو پار پکار کری دیا نا دینے رات بار پر وہ اس گال نو نہیں سمجھ دے تے مکھوں دوں انہوں بلاؤدہ نہیں بہتا چنگی ترہاں تریہ کو پتی بین کہے سوکھ کو سوکھیں دے نے تیہ کو پات کے بین پتی دے بچن ہی اس تری واہتے بہت کو جھ ہندے ہے اس کار کے تو کٹو کر رہاں او دے لاغے کڑی بیٹھ کے او دا دوکھ سوکھ پوچھیا کر رہاں دوڑا کانتنا بھو تتیا سون بے بے جی کہنے لگے جے پتی اپنی پتنی نال بولے نہ گال نہ کرے اور پدارت پاس جنے مرجی پدارت کوڑ ہون کہیں دے اوہ پڑارتنا دیگل نہیں ہون دو پدارت سوکھ نہیں دے سکتے جے پتی نراج ہو uncover توخ کہیں دے شلکے نوں تے تن planted چودان دے دانے نوں کہیں دے جے جہاں چودان دے دانے تو بنا شلکے کسے کامنین نہ ہون دے جے پتی نراج آ کے پدارتانے کی کرنا پھر اوہ پدارتانو کی کرے اس کر کے میں تا سمجھ دیا وہ تھوڑا سمجھ دیا اس کر کے تھوڑا جا اسی طریقے نار تیں چالے پہ اوہ پن ادا دا مان دکھی نا ہو اے اس سے بڑے مہارات جی نے بچنا مان لیا کیونکہ آکھیں سینا بیبے میں تیرا بچنا موڑ نہیں ساکتا مان مان سوسا تمہرے سو کروں مارا کہیں گے ہی پینڈ ٹھیک ہے جو تیرے مان چاہے ایدہ ہی کرانگا میں ٹھیک ہے میں تیری آگیا چاہے جو تمہنو آگ دیتا ہون اے بھی یڑا باؤنا نو نہیں آوے گا مارا کہنے لگے بیبے ہون اے گال تو یہ تھے شردے ٹھیک ہے میں تیرا کہنا مان لیا ہون انا دائیہ نام با نہیں آوے گا پر ہون اپا یہ گال یہ تھے ختم کر دے یہ کشبات بخانن آن کی جائے مارا کہنے لگے کشبات بخانن آن آن دار تھندہ ہور کہنے لگے بیبے ہون کوئی ہور گال کرتوں ٹھیک ہے یہ گال تیری میں مان لئی ہے سون سو در لال سرین دینا بیبے جی کہنے لگے پر ایک گال ہور بس اکو گال مینو او کر لین دے مارا کہنے لگے سون سو در سو در ہون دا پراہ ستکار جو پراہ کہنے لگے میرے پراہ میرے ویر لال سرین دینا ایک لال سا دنے رات مینو لگی رہی دی ہے تیری پین نو تم تات پکھوں تواناں دکاناں میں چاہو نہیں یہاں پھر میں اپنا پتی جا دیکھاں آپ نے پتی جنو کھڑا ہوا یہ میری اچھا ہے تیہ لالت ہوئے خوشی ہمارے لالت دار تھندہ کھڑاونا جے میں اپنے پتی جنو کھڑا ہواں گی یہی تھے ویڑے ویچ پا جا پھرے گا مینو بڑی خوشی ہوئے گی آسجاج کروں ٹیگ میں تمہرے تیہ میں تیرے کڑوں اے مانگ مانگ دیاں پی کرپا کر کے میری چوڑی ویچ پتی جا پاہتوں سورٹہ پائی منورتوان توں پگتن کرتار کی مہاراج جی نے سا سنگ جی پرسان ہو کے پویتر موکتوں آکھا لے بیبے تیرا منورت پورا آگا کیونکہ تُو کرتار دی پگتنیاں تُو پگت آئی ہیں بیبے نان کی رابدی اس کر کے تیرا اے بچن جرور پرماتماں پورا کرے گا پورے کرپاندان پگتوشل باڑ برد جے کہیں گے او پگتوشل ہے پرماتماں اپنے پگتانیاں منو کامناں پوریاں کردہ جے تُو اے منو کامناں مانچ رکھی ہے تیرا اب تیر یہ عشاء جرور پوری کرے گا تو ٹک شاند آس پاک گرا سخصا گر جو سخان دے سمندر سادگر گرنانک دے مہاراج جی نے جی دوں اے بچن اپنے موکتوں کے آتاں یوں کہا کہ سچے پاشا جی خوش خوش اٹھ کے بیبے دے کروں تے ہاتھ والنوں آگئے چالکے پگنی ہرکھی سرسی اور میں کہیں دے بیبے سنکے بہت خوش ہوئی ہرکھی دار تھندہ بہت پرسان اپنے ویر دے موئے گل سنکے بیبے نان کی جی بہت خوش ہوئے سمجھلو جو میں کاروچ نو ندیاں ہی آگئی ہیں ہون وڈا کھجانا لب گیا ہوئے اے دا خوش ہوئے جی کبھی سودر باگ نہ کور پیو کیوں کہ انہوں پتا سی کبھی سودر واق نہ کور کیوں میرے پرانے قدے چھوٹنی آکھیں ہوتا جو بچن ہوتا سچا ہوتا یہ کہہ گیا نا پھر رابہ تیری عشاء پوری کرے گا اے دار تھا پھر رابہ عشاء پوری کرے گا اے جان کے بیبے نان کی جی بہت خوش ہوئے جی اور میں پتیاوہ لے کے دیکھا کہ جو میرے پرانے آکھیا سادہ سچا ہی بچن آکھیا ہے اور مور منورت ہوئے رہے سو ہونے ہوتے کہیں دی میرے حردیدہ منورت سمجھلو پورا ہو گیا اے جرور رابہ پورا کرے گا کیونکہ ماں رہنے آکھ دیتا بیبے اے تن رابہ دی پکتنی آتے رابہ تیری عشاء پوری کرے گا اے دار تھا پھر یہ عشاء ہونے جرور پوری ہوئے گی ساتھ سندھ سدا ساتھ بین کہیں کہیں دے ساتھ نو پرنایا ہویا نا میرا ویر ساتھ سندھ کہیں دے جڑا ساتھ سروپ ہی ہوئے اس کر کے وہ ساتھ سروپ ہے دے بچن میں سچے ہی کردہ اے جکین بیبے نانکی جی نو ہے اسی اس کر کے بیبے نانکی جی پورے خوش ہو گئے جنے دوہرہ دوخن کندن کاندھ سکھ صدن لگے پون جان کہیں دے دکھانو دورکارن والے تانگو نانک دے مہارا سچے پاتشاہ جی نے اپنا تھوڑا کس باہو سوڑے تو بدل لیا بیبے نانکی دی گال سنکے جی پر فولت کول ہے بدن ردن کوند دوتوان کہیں دے نے پر فولت بدن ہے جی نا دے ساتھ سنگ جی سندر داند جدو مہاراج مسکراؤں دے نے بچنکار دے تے مرتبان میں چھ پائے ہوئے شیشے دے مرتبان چھ پائے پ دے نے پائی بالا جی کہیں دے گروہ انگل دے مہاراج ایسے ساتھ گروہ گروہ نانک دے سچے پاتشاہ جی نے بے بیدہ بچنے رکھنے واستے تھوڑا اپنا سبات تبدیل کی تا ہے تھے سمسا سنگ جی سمپورن ہو گیا یہ تھو ہی کال شام نو اپنا کتھا پراراں پر کریں گے تانگو نانک دے سچے پاتشاہ جی دے چرنہ میں آپنا پریم بنے صرف اینی میری بینتی ہے گرمکو ترک نہیں گروہ صاحب جی دے چرنہ چاہ صرف تے صرف پری ہے بس ہوتے کوئی کنٹو پرنٹو ہوئی نہیں سکلا سمراثنے مہاراج کھیڑنا سمجھی آپ ہمارا یہ سمجھے بھی ہو کرتار دا روپ نے جو روپ ہر آپ گروہ نانک کہا ہے ہو تے پھر اپنا ساتھ سنگ جی پلائی ہے پلانچو کہاں دیکھیں وہاں دو پنگتیاں دا پاٹھ گروہ مخان تو سرون کر گے پھر پتے بلائی اگلا پروگرام تو سرون کرنا جی دوکھن کندن کند سکھن صدن لگے پنیانم پر فلت کولے بدن ردن کوند دو 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 واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح